بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدر چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا مر کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہیر رحمت اللہ نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے اسمانوں کی طرف چلا گیا جنانچہ میں بھاگم بھا غازی رحمت اللہ علیہ کی کوٹری کی طرف آ گا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسور کن خوشبوں سے معتر اور منور تھا غازی رحمت اللہ علیہ حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار ہونا شروع کر دیا پھر میں نے ارز کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرہ تھا غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا میں نے پھر ارز کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں برحال غازی رحمت اللہ علیہ نے میرے بہت اسرار پر خرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے میری دل جوئی اور حوصلہ افضائی کے لیے شاف محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے میں نے عرض کیا حضور بلکل نہیں فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو میں نے پھر عرض کیا حضور نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں پھر پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں میں پھانسی کا پھندہ چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحفظ کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو اور فرشتوں کے ہمراہ ہوزے کوسر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ ہی کٹھے افطار کریں گے یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ موسیقی